موسیقی آگے کی رن نیتی کی طرف اسے اشارہ کرنے لگا پر کیا بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ آج تک ہونے والے مقابلے میں تیسرے مورچے یا پھر تیسرے دل کو اب جگہ مل پائے گی کیا آپ پردیش کی نبز کو سمجھنے میں کامیاب رہے گی تیواری اور کروڑی لان مینہ جیسے نیتاؤں کے بیچ ستہ اور وپکش سے الگ کتنا سمرتن راجستان میں آپ کو مل سکتا ہے بگ پائٹ لائی میں آج آپ کی رائے اور خاص مہمانوں کے ساتھ اسی مسئل کا دور جاری رہے گا دیکھتے رہیے آپ کا کیا ہوگا آپ پر بات اس سے پہلے یہ ریپورٹ بیٹے دنوں جائپور میں دلی کے اکمکہ منطری منیش سی سودیا نے عام آدمی پارٹی کے کررکرتاؤں سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کے دوران سی سودیا نے آپ کے وستار کے ساتھ ساتھ پارٹی کی آنے والے وقت کی رنمیتی کا خلاصہ کیا تھا اس کے مطابق دو ازار اکٹھارہ کے آخر میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں آپ سبھی دو سو سیٹوں پر چناؤ لڑے گی مطلب آج تک دو دلوں کی راجنیتی والی زمین رہے راجستان میں تیسرے وکل کے روپ میں آپ اپنی زمین کو تلاشنا شروع کر چکی ہے ظاہر ہے کہ سنگٹھن کے طور پر آپ نے ابھی تک راجستان میں کچھ خاص اثر نہیں دکھایا پیتے دنوں علانگی جائپور کے راملہ میدان پر نوٹ بندی کے خلاف ہوئی آپ کی ریلی میں دعوے جو کیے گئے وہ پارٹیوں کے مطابق نظر آئے آپ نے اسے ایک خامیاب کہا تو بی جے پی اور کانگریس کی نظر میں ریلی کا اثر نہ کے پرابر رہا ایسے میں کیا دو سو سیٹوں پر بی جے پی کانگریس کا وکلپ یہ دل بن سکے گا سیاسی پرمپرہ کے مطابق راجستان کی زمین پر ابھی کانگریس اور بی جے پی ہی وجود اور ورچس تو قائم کیے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں اندھی وکلپوں کی بات کریں تو بہو جن سماج پارٹی نے بیتے دو چناؤں میں یہاں اپنا آدھار اور ووٹ بینک دونوں کو ہی مضبوط کیا ہے جبکہ چنیندہ سیٹوں اور علاقوں میں لیفٹ کا دمکھم بھی ہم دیکھتے آئے ہیں ایسے میں وکلپ کے طور پر تیسا نام کیا اس بار کے جریوال اینڈ پارٹی کا ہوگا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ظاہر ہے کہ بی جے پی میں گھنشا امتیواری نے دین دیل واہینی نام سے سنگٹھن کھڑا کر اپنی راجلتک طاقت کا اظہار کیا ہے تو راجپا کے ذریعے کیروڑی لال مینا ثابت کر چکے ہیں کہ پوروی راجستان میں وہ خود کے دم پر کسی بھی دل کو دھول چٹا سکتے ہیں حالانکہ اب کیروڑی بھی پشمی راجستان میں کسان اور گوڈ گورننس جیسے مددوں کو لے کر اپنے ووٹ بینک کے پرسار میں جھٹے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے پنجاب میں آنے والے نتیزے آپ کی مضبوطی کا آدھار بنیں گے اسے ماننے میں کوئی شخصوبہ تو نہیں ہے لیکن کیا زمیدارہ پارٹی جیسے دل کو تلاشنے کے بعد پنجاب کی سیما سے سٹے زلوں میں آپ کے لئے کچھ بچے گا کہنا اتنا آسان نہیں لگتا ہے ظاہر ہے کہ انٹی انکمبینسیب فیکٹر میں بھی سرکاروں کو بدلنے کے دور پر کافی مہترپون رہا ہے بجلی، پانی، برشتہ چار، دلیت اتپیڑن اور خانون ویوستہ بڑے چناوی متنے سا بھی تھوں گے لیکن کیا آپ کا کوئی ستھانی نیتہ آج کے حالات میں اسے بھنا سکتا ہے سال 2014 کے لوگ سبا چناو میں آم آدمی پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے لوگ سبا پرتیاشیوں کا حشر سب کو بتاتا ہے 11 فروری کے اس دورے پر سی سودیا نے کہا تھا کہ ان کی پارٹی بہت جلد ہی پردیش شاہ دھیکش اور مکھے منتری کے چہرے کا بھی اعلان کر دے گی ظاہر ہے یہاں مضبوط چریتر کے ساتھ ہی ماندار اور غیر اپرادک چھوی والے نیتاؤں کو جوڑنے کا دعوہ کیا جرہا ہے سی سودیا کے مطابق پردیش کی جنتہ کو بی جے پی اور کانگریس نے مل کر دھوکا دیا ہے ایسے میں بدلاؤ راجستان کی آوام کو آم آدمی پارٹی ہی دے سکتی ہے سی سودیا نے دلی کی سستی بجلی کا ذکر کیا تو راجستان میں بجلی کمپنیز کے گھاٹے کا قصہ بتایا پر راجستان کے دل کو جیتنے کے لیے کیا اتنا سب کافی ہوگا آپ کا کیا ہوگا یہ سب غریق پونے دو سال کے وقت بیٹنے کے بعد دے ہو سکے گا لیکن کیا زمین اور آدھار اس پارٹی کے لیے راجستان میں موجود ہیں یہ بحث فی الحال جانی ہے سیدھا سا سوال ہے کہ کیا راجستان میں آم آدمی پارٹی کو بی جی پی اور کانگریس سے اوپر موقع مل سکتا ہے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار ہے پروگرام کی آخر میں آپ کی رائے دکھا جائے گی ظاہر ہے یہی وہ سوال ہیں جو کہ ایک بار پھر سے شروع ہوتے ہیں جب منیش سے سودیا کا دورہ ہوا اج سے پہلے اروند کے اجریوال آتے ہیں نوٹ بندی کو لے کر ریلی کرتے ہیں لیکن اشارہ ہوتا ہے کہ راجستان میں سنگٹھن کو کھڑا کیا جائے گا کیسے ممکن ہوگا باتچیت کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں آج کے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے مدین راٹھوڑ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اب بیدان صاحبہ میں مکہ سچی تک ہے کانگریس کی میڈیا چیئر پرسن ارچنا شرمہ جی ہمارے ساتھ ہیں آم آدمی پارٹی کے پروکتہ پی سی بھنڈاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہی ورشت پترکار منیش گودہ جی باتچیت میں ہمارے بیچ موجود ہیں آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں اور پی سی بھنڈاری صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہتا ہوں منیش سسودیا گیارہ تاریخ کے دورے پر اور کانفیڈنس تھے یا پھر اب بھروسہ یقین میں تبدیل ہونے لگا ہے اور کانفیڈنس نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آم آدمی پارٹی کوئی یہ بھی کچھ دن سے نہیں ہم پچھلے دو سالوں سے لگاتار سنگڑھن کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں پہلی شراب کی ریالی بہت سکسس ہوئی تھی دوبارہ جب کیجوال صاحب کی ریالی سکسس ہو گئی تب کیجوال صاحب نے کہا تھا کہ سنگڑھن کھڑا ہو جائے گا تو چنانگ گھوشنا کریں گے ابھی منیش سسودیا پر آئے تھے اور دن بھر سارے کارکرتاؤں سے پرباریوں سے سارے میٹنگ لینے کے بعد میں ایک ایک سیٹ کی ہمارے سٹیڈی ہوئی ہے کیسے کیسے کیا کیا ہے کہاں کہاں بودھلال تک پہنچ چکے ہیں سارا سمجھنے کے بعد میں سارا ڈسکسنی کرنے کے بعد میں منیش سسودیا صاحب کی بات کو یاد کروں تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہم تلاشیں گے مطلب سنگڑھن کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ابھی کھڑا نہیں کر پائے اگر کھڑا نہ ہوتا تو گھوشنا نہیں کر چنا ہوگی چناوی گھوشنا وہیں کرتے ہیں جہاں سنگڑھن ہمارا مجبوط ہو جاتا ہے اور لگاتار مجبوطی گار بڑھ رہا ہے اس لئے یہ اور کانفیڈنس نہیں یہ پورا کانفیڈنس ہے جو کارکرطہ جو دیکھ رہے ہیں جنتہ میں دیکھ رہے ہیں جنتہ کا ساتھ جو ملہ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر جو حال دیکھا گوہ میں جو حال دیکھا ہم نے وہاں لگ رہا ہے کہ پنجاب میں دلی کی بات نہیں کرتے لیکن اور ایک بات پارٹی ہماری ہے جہاں ہم جاتے ہیں کہیں بھی تو ہمارے کام کہا تھا کہ ہم نے دلی میں کیا کام کیا ہے نا تو کانگریس اور نا بھیجے ایک سوال ہے مریش سوڈیا تھا آپ نے کہا کہ راجستان میں کانگریس ہو چاہے بیجے پیو جنتہ کو دونوں دلوں نے مل کر دھوکہ دیا ہے دھوکہ کس لحاظ سے میں دو منٹ میں پہلے بتا دوں چاہے موڈی جی بھاشن دے رہے ہو کہیں نہیں کہا موڈی جی نے کی راجستان سرکار دیکھیں ہماری کتہ بھاڑیا کام کر رہا ہے ایم پی میں سرکار ہے چھتیس گھن سرکار ہے ہماری ہم وہ کام کر دکھائیں گے کہیں نہیں کہہ رہے ہیں اور نا ہی کونگریس کہہ رہی ہے کہ جہاں سرکار ہے اب دھوکہ کس لحاظ سے جب وصندہ جی سرکار میں تھی اس کے باپ نے گہلو صاحب نے اکبار میٹ دیا تھا بائیس ہیزار کروڑ کا گھوٹا لائے ماتھ راہی کو بنایا لیپا پوٹی کر کے کچھ نہیں کیا وصندہ جی آپ بھی رائیں کہ میں یہ کروئی کوئی گھوٹا نہیں پھلے تو یہ دونوں جنتہ کو لوٹ رہے ہیں پورے پردیس میں جنتہ دکھی ہو چکی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وصندہ جی کو سب جانتے ہیں کہ آٹھ بلے بعد کیا حال ہوئی تھا ان کا صرف پیسے کمانے کرنا کچھ نہیں ہے ان دونوں پارٹیز کو ان آروپوں کو تتھیوں پر ثابت کیجئے بہتر ہوگا میں مدنہ ٹھوڑ ساب آ رہا ہوں آپ کے پاس میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو پوری تصویر ہے اس میں عام آدمی پارٹی میں اچانک اتنا کانفیڈنس کیوں کیا ستہ کے خلاف اب لوگ اتنا کھڑے ہو چکے ہیں دیکھئے عام آدمی پارٹی ایک ایسے باتاون سے یوں ہی اٹھ کر کے آ گئی کہ انہ ہجارے نے ایک ایسا باتاون دیس میں پیدا کیا تھا اور اس کا پورا فائدہ کیجڑی وال نے اٹھایا اور عام آدمی پارٹی بنا کر کے راج نیتی کی مہتوہ کانکسوں کو پورا کرنے کے لیے لاب لینے کے لیے اس کو بھنانے کے لیے لگ گئے اور دلی میں انہوں نے ستہ بھی پرات کر لی اب وہاں دلی میں ان کی حالت خراب ہے وہاں پر پیر اب واپس جمنے کی کوئی امید ان کو نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک سبج باگ دکھائیں گے جنتہ کو اور ہم کہیں نے کہیں اپنے پیر جمع لیں گے اب پنجاب اور گوہ کا یہ نام لے رہے ہیں کہیں کچھ بھی ان کو جگہ ملنے والی نہیں ہے لیکن یہ راجستان آئے ہم سواغت کریں گے آئیے نا ہم کو کوئی آپتی نہیں ہے ہم کو کوئی دکھت نہیں ہے کئی پارٹیاں آئی کئی پارٹیاں چلی گئی ہم کو کوئی دکھت کی بات لگتی نہیں ہے آئے اپنا بھاگیا دھوکے والی بات کا جواب دے دیجئے کچھ بھی بنداری جی بولتے ہیں تو بنداری جی کو بولنے کے بعد میں وچار آتا ہے کہ میں نے کیا بول دیا اب یہ کہاں دھوکے کی بات کرنے لگ گئے کون سا دھوکہ دے دیا کچھ پرکار کی باتیں دیکھئے کچھ اندرگل تو باتیں مت کریے بنداری جی جو بات کریں وہ ساتھ گرگز بات کریں کسی بھی پرکار کی ایسی بات اب آپ سنیے اب آپ سننے کا مادہ رکھیں جب آپ ایک بات آپ سمجھ لیجئے نا تو ان کی کوئی ویچار دھارا ہے نا کوئی سوچ ہے اکشیتری یہ باتابان بنا کر کے اور کچھ لوگوں کو تیار کر کے اور نیگیٹیو ٹاک کے آدھار پر یہ پارٹی بنی ہے نیگیٹیو ٹھنکنگ کے آدھار پر یہ پارٹی بنی ہے اور آپ جھوڑ بولی رہا ہے اب میں تو بولی رہا ہوں نا آپ بھی بول دینا جو بولنا ہے اس لیے یہ کوئی چنتا والی بات نہیں ہے وہ آئے ہم سواگت کریں کوئی بات نہیں کئی پارٹی آئی ہے ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے کانگریس نے کس لحاظ سے دھوکا دیا مجھے سمجھ نیا رہا کہ عام آدمی پارٹی راجستان میں آنا چاہتی ہے تو اسے دوسروں کے دھوکے یا دوسروں کے کہہ سکتے ہیں مددوں سے کیا سروکار ہونا چاہیے یہ کوئی ویقتی یا کوئی پارٹی اپنے آپ کو پرستت کرتا ہے پارٹی کے روپ میں یا کہیں آ کر اپنا جمین تلاشنے کے پریاز کرتا ہے تو اسے اپنی سکارات مقتہ کا پریچہ دینا چاہیے آپ کسی اور کی خامیوں کو تلاش کر کے اور راجنیتی بھی ستاپیت ہونا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہی آپ کا ڈیفیٹ کا کارن بھی بنے گا اس کو سویکارتہ بھی نہیں ملے گی پی سی سی کے گلیاروں میں چرچہ تھی کہ آپ کی دستک ہو رہی ہے اور یہاں ٹینکشن بڑھنے لگی ہے پتہ نہیں کونسے گلیاروں کی چرچہ آپ کر رہے ہیں پی سی سی میں تو میں روزی جاتے ہیں کوئی ایسی سنشے بھی نہیں کوئی ویڈمبنا سی محسوس کی جاری ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آم آدمی پارٹی نے دلی کا چناف جیتا ہے اس میں کوئی سنشے بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگ آئے تھے ویوستہ پریورتن کے نام پر لیکن جس پرکار سے ویوستہ میں گھلے ملے اور جس پرکار سے ان کے کارے کی پرنیتی ہوئی مجھے لگتا ہے اس سے جنتا ایک طرح سے ان سے اس کا چاٹن ہوا یہ یہ بھی جانتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں چار لوگ سے بات جیتی اس سے پہ بھی کوئی سنشے نیوت پن کیا جا سکتا ہے وہ واسطہ اکتا ہے اس بار کانگریس کی راہ میں روڑا بھی ہے پنجاب بلکل یہ مجبوطی سے جناف لڑے ہوا جیسی ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں اس میں ان لوگوں نے میڈیا کا استعمال کر کے جو بھی سوشل میڈیا کر کے واتورن بنایا لیکن جیتنا اور واتورن کے نرمان میں بڑا انتر ہوتا ہے جب نتیج آئیں گے تب آپ کو پتا چلے گا اب رہی بات ہے کہ راجستان میں ان کے مکہ منتری دلی کے وہ خود آئے اور آ کر کے انہوں نے پریس وارتہ کی اور ایک سنکیت دیا کہ ہم یہاں پر پارٹی کے ٹک ٹوبر چناف لڑوانا چاہتے ہیں لیکن آپ نے بہت اچھے سے اس کی بیاکیا بھی کی جس پارٹی کے پاس ابھی نترتو ہی نہیں ہو راجستان کے پریدرش میں تو پھر دو سال بعد ہونے والے چناف کے لیے وہ اتنے زیادہ آتی صحیح کیسے ہو سکتے بڑا پرشن ہے دوسری بات ہے کہ جنتہ دلی کے جو ان کی کارے پرنا لیا اس کو بھی کسورٹیوے کس کے دیکھ چکی وہاں پر جو ستیتیاں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وادے بہت بڑے تھے جنتہ اوپر دیکھ رہی تھی لیکن اوپر دیکھتی آنکے پتھر جیسی ہو جاتی ان کی کہیں بھی پرینیتی نہیں ہوئی اب وہاں آپ نے آئے نہیں کر سکے جنتہ کے ساتھ پھر آپ جاتے ہیں پنجاب میں دیکھیں تین راجے ہیں گوہ پنجاب اور دلی جہاں پر عام آدمی پارٹی کے ورچسپ کی بات کی جاتی ہے دلی میں بی جے پی کانگریس دونوں کا وکل پر بن کر سامنے آئے پنجاب میں کانگریس کی ستہ کی راہ میں سب سے بڑی چنوتے ہیں آپ نے بھی یہاں مانا بھی کہ ہیں گوہ کی تصویر صاف نہیں ہے چنوتی نہیں ہے چناؤ اچھا لڑا انہوں نے ہوا بنائی انہوں نے اپنے پکش میں کام کیا وہاں ساری دلی کے جو نیتہ تھے وہ وہاں جا کر کے بیٹھ گئے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہاں چار لوگ سے بہت سیٹ جیتی ہیں انہوں نے اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ایک آدھار تھا ان کا اس کے آدھار پر چناؤں دیکھیں جب ہم چرچہ کریں تو ایک پکشی چرچہ کبھی نہیں ہو سکتی یہ صرف سوچ کر کہ میں کانگریس کی پرتی نہیں ہوں اور میں اس پر آنکھیں بند کر کے ان کی پرتی یہ اُدھگار ویکت کر دو کی صاحب انہوں نے کوئی وجود نہیں انہوں نے وجود ستاپیت کیا ونجاب میں چار لوگ سے بہت سیٹ جیتی لیکن ان کی کارے پرنالی کو کسوٹی پہ کسا بھی یہ جنت آنے دلی میں اور یہ محسوس کیا ہے ارون کے جیوال خود یہ محسوس کرتے ہیں ان کے راشتری ادلیکش کی وہاں ان کے پیر اکھڑنے لگے ہیں چلی میں منیش گودہ صاحب اب آپ کے پاس آتا ہوں ارچنا جی نے نشپکش رائے کی بات کی ہے میں نشپکش رائے کو لے کر آ رہا ہوں کہ کانگریس اچانک جو ارچنا جی کی باتوں میں ڈائلیوٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سچ میں صورتحال ایسے ہی ہے عام آدمی پارٹی کیا کانگریس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے بی جے پی پر باد میں بات عام آدمی پارٹی چنوٹی ہی کانگریس کے لیے ہے بی جے پی کچھو کہہ رہے ہیں ارمدنگ جی ہمیں کوئی چندہ نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بات آپ اب تک کا پریدرشیہ دیکھیں عام آدمی پارٹی کا کن راجوں میں چنوٹی ہے ان راجوں میں جہاں پہ کانگریس کے پروسپیکس بیٹر ہیں چاہے وہ پنجاب ہو چاہے گوہ ہو اور اب کن راجوں میں آنا چاہتی ہے بدھے پردیش راجستان اور گجرات جہاں پہ تینوں جگہیں کانگریس کے پروسپیکس بیٹر ہیں آنے والے سبتہ پریورتن کی سمبھاونا ہے دو جگہ پندرہ سال سرکارے ہیں یہاں پر ہمیشہ سبتہ پریورتن ہوتا رہا ہے تو ڈرنے کی جو وجہ ہے وہ کانگریس کے پاس ہی ہے ووٹ بینک کس کا لیتے ہیں آپ دلی کا چناہ دی دیکھیں گے مسلمان اور ایس سی یہاں پر ہم جب ارون کےجریوال جی کی ریلی دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ووٹ بینک دکھتا ہے ہمیں مسلمانوں کا دکھتا ہے یہ ووٹ بینک کس کا ہے یہ ووٹ بینک کانگریس کا بیجی پی کا ایک جو نعرہ ہے نا کانگریس مکت بھارت اس میں آم آدمی پارٹی ایک اہم حصہ اور اہم رول ادا کر رہی ہے اب کیا ڈیلنگ ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں اس پر آؤں گا بھی نہیں لیکن آپ اس کو یہ دیکھیں آپ ہریانہ میں چناہم نہیں لڑتے ہیں کیوں نہیں لڑتے ہیں وہاں پر بیجی پی آنے والی ہے لیکن ہریانہ کےجریوال جی کا گرہ پردیش ہے وہاں چناہم نہیں لڑ رہا ہے آپ اتر پردیش میں چناہم ایک بھی سیٹ پر نہیں لڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کانگریس کا کوئی لینا دینا ہے آپ بیہار میں ایک بھی سیٹ پر چناہم نہیں لڑ رہے ہیں کیونکہ پتا ہے وہاں پہ کانگریس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہی راجیوں میں چناہم کیوں لڑ رہے ہیں جہاں پہ کی کانگریس کے بیٹر فاسپٹس ہیں یہ کیا گنی تھے یہ ایک بڑا سوال آپ نے چھوڑا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا راجستان میں آج بھی تیسرے وکلپ کا انتظار ہے اور عام آدمی پارٹی میں وہ قوت ہے کہ تیسرا وکلپ بن کر اُبھر پائیں گے ابھی کے صورتحال میں تو نہیں لگتا کیونکہ کوئی بڑا چہرہ نہیں دیکھ رہا سنگٹھان کے اسطر پر کیا استحتیاں ہیں وہ بہت underrated ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے سنگٹھان کی استحتی کیا ہے جیپور جیپور میں پچھلا چناؤ لڑا تھا بہت زیادہ ووٹ وہ ایک چہرے کی وجہ سے تھے ورندر سنگھ جی کا ایک چہرہ تھا اس کی وجہ سے ان کو اتنے ووٹ ملے بھی تھے پورے راجی میں استحتی کیا ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے underrated ہے اندر اندر کام چل رہا ہوگا بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے کرنا بھی چاہے لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے موجودہ اس میں تو نہیں لگتا جب تک کہ کوئی ایسا چہرہ نہیں آتا سامنے منیس سی سوڈیا جی کا یہاں آنا یہ اس بات کا سنکیت ہے اور مدد بھی کیا ہوں گے ساتھی راجستان کی نبز کیا کہتی ہے ضرورتیں کیا کہتی اور کیا عام آدمی پارٹی اب ان کا خیال رکھ پائے گی ایک بریک کے بعد لوٹیں گے آپ کے بیچ میں اور اس چرچہ کے دور کو ورقرار رکھیں گے عام آدمی پارٹی کا راجستان میں کیا ہوں گا جیسے ڈلی کا اگر ادارن لے کے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ڈلی اور رائستان میں بہت انتر ہے ڈلی کے ماحول میں وہاں سارے جاتک میں سوچتا ہوں وہ استیتیاں رائستان میں نہیں ہے رائستان میں گرامینڈ ووٹروں کا ہی دب دبا رہتا ہے جاتیواد اور یہ حاوی رہتا ہے اور کےجریوال یہ سب نہیں کر پائیں گا ابھی بارتمان میں دو ہی پارٹیاں ہیں کانگریس اور بی جی پی اور تیسری پارٹی کی روپ میں ابھی کوئی اس کا وجود نہیں ہے آپ پارٹی کا اس کو ابھی اپنی جمین تلاشنے کے لیے ٹائم لگے گا ان کے جو کارے کرتا ان کو وات اس طرح پر بنانے پڑیں گے اور کافی میند کے بعد کوئی کچھ ہو سکتا ان کا موسیقی